اور پواہ چودری کے بعد خسرو بختیار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملکی معیشت میں بینکز کا ہم کردار ہوتا ہے بینک مختلف سنتکاروں کو کرز پرہم کرتے ہیں پاکستان میں ٹیکس صداییوں کی شرعہ بہت کم ہے در پیش چلنجز سے نپٹنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہونا ہوگا خسرو بختیار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے علمیہ ہے کہ ہم پالیسیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں خسرو بختیار نے کہا کہ اس وقت معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے انرجی پالیسی پر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناوں گا ہمیں مساکہ معیشت پر یقواز ہونا پڑے گا آج وہ چھے فیصد ملے رہے ہیں چھے فیصد مل رہا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نیشنل ڈیولپمنٹ فینانس انسٹویشن بنائیں گے تو یہ سب ایس ایمی نئے سیکٹرز کے اندر پیسہ جائے گا جنابے والا یہ ایک حکومت ایک جماعت جو معاشی کیننجز اس وقت پاکستان کو ہے آپ خطے پہ نظر ڈالیں چین آپ کا ہمسایہ کہاں ہے ہندوستان کی گروہ دیکھیں اور اپنی عبادی بھی دیکھیں بڑھتی ہوئی دو آزار سنتالیس میں جب پاکستان سو سال کا ہوگا تو چار سو کروڑ لوگ آپ کے ہوں گے جس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے اسی زمین سے ہم نے پروڈکٹیوٹی کہاں بڑھائی آج بھی فی ایک اڑھ ہماری پیداوار وہی جا رہی ہے تو جنابے والا میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ آپ یہ اس وقت یہ ہاؤس ہمیں اس وقت معیشت کے اوپر سیاست کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کہ ایک نیشنل اکنومک چارٹر لے کے آئے اور دس سال کا انرجی پولیسی دے میں کسی کو کرٹسائز نہیں کروں گا انرجی پولیسی پہ کیونکہ ہر حکومت نے اپنا الیکشن سائیکل دکھا ہے دنیا میں انرجی پولیسیز ایک چار یا پان سال کے نئے نہیں بن سکتی ہیں آپ کو دس سے پندرہ سال کا ویو لینا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مارکٹ میں جاتے ہیں بجلی رگوانے کے لیے کیوں کوئی سرمایہ کرے سرکولر ڈیٹ آپ کا بارہ ہزار پہ کھڑا ہوا ہے کونکہ